دنیا والوں سنو بات ایک موتبر دنیا والوں سنو بات ایک موتبر مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیخ کی دنیا والوں سنو بات ایک موتبر دنیا والوں سنو بات ایک موتبر مہدی آ کر گئے اب میں اداوت دوں گا ٹیم ایم سی آئی کے پریسیڈنٹ جناب تابشنور صاحب کو کیو آئے اور جلسے کو اختتام تک پہنچا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علیہ باہ واسحابہما وبارک وسلم وسلی اللہ جمیل انبیائی والمرسلین وسلی اللہ جمیل راشدین والشہدائی فی النبوہ وولایہ وسلی اللہ صدقین وسالحین والملائکت المخربین وسلی علی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی انہم واجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزی السامعین اکرام بندہ تابشنور مہدویہ کمیونیٹی آف سیڈنی کی جانب سے ملاد مہدی مہد علیہ السلام کے موقع پہ انخد کیا گیا اس جلسے کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے میں خاص شکریہ دا کرتا ہوں جناب پقیر سید حاشم عساقی صاحب کا اور جناب محمد جعفر صاحب کا جنہوں نے اپنا وقت نکال کر اس دعوت میں شرکت فرمایا اور خاص کر ہم سبی بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اپنا وقت نکال کر یہاں پر موجود ہوئے اور خاص خواتین بچوں اور جو زوم پر سن رہے ہیں ہمیں آپ سبی کا خاص شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص شکریہ جناب سید شہاب الدین صاحب کا اور جناب سید دلاور مہدی صاحب کا جنہوں نے ایک مہینہ پہلے سے اپنا وقت نکال کر پروچرز بنائے ریزائن کیا کہ اس دن کے لیے سو دیٹ یہ دن بکھو لوگوں کو معلوم ہو ملاد مہدی مہد علیہ السلام کب ہے اور زیادہ تعداد میں لوگ آئیں اور اس کو سکسسول بنائیں اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس کی ہدایت و فضل سے آج ہم اس مخدس محفل میں جمعیں اور جو کچھ بھی سنے ہیں اور جانے ہیں یہ اللہ تعالی کی رحمت و نعمت کا ذریعہ ہے باتفعل ہر دو رحمت العالمین کا الحمدللہ سبھی تعریف اللہ کی ہے بندہ شکریہ ادا کرتا ہے جناب عبدالوحاب صاحب کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں آج ایسا نوازہ ہے ہر چیز سے مہدی مہد علیہ السلام کہ ہر چیز سے آمین بے شک تعریف قابل ہے الحمدللہ آج کی اس مخدس محفل میں ہم بہت کچھ جانے ہیں سیکھے ہیں اور باتیں ریفریش کیے ہیں بندہ کچھ بات کہنے کی اجازت لیتا ہے بس چھوٹی سی بات ہے بس چھوٹی سی بات ہے کچھ خاص بات ہے I just want everyone to ponder upon the true essence of ملاد مہدی which is حقیقت نور ولایت down the lane we can imagine when there was nothing at all absolute nothing no existence other than ذات خدا engrossed in eternal peace and privacy اہل بات ان کہتے ہیں کہ اسے اس کی صفت عشق و رحمت کو جوش آیا اور چاہا کہ جانا اور پہچانا جاؤں لیکن اس کی عظمت و شان میں اکبری کو گوارہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی غیر ہو جو اس کی کہ اس کا کوئی غیر ہو جو اس کو جانے اور پہچانے لہذا اپنی ہی ذات کے تجلی میں مشاہدہ فرمایا اور صفت عشق و رحمت ظہور رہنما ہوا جو کہ حقیقت نور ولایت محمدیہ کے نام سے مصحوف ہوا تو یہاں یہ important یہ بات ہے کہ there come the existence of ذات مہدی مہود علیہ السلام اور ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام الحمدللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے تصویت خاتمین علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے جو اس حقیقت کو جان لیا اس کے دل سے شرک شبہ زائل ہوا الحمدللہ بندہ شکریہ دا کرتا ہے جناب محمد جعفر صاحب کا جنہوں نے mcsi کے جلسے میں شرکت کیا اور participate کیا بہت بہت شکریہ آپ کا mcsi کے جانب سے آج کے سبی ممبر کا خاص شکریہ شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے میں تعون کیا جناب یونیس صاحب کا جناب منور نظامی صاحب کا جناب سید مجاہد صاحب کا جناب دانیش نور صاحب کا اور جناب محمد تادیش عمر صاحب کا جزاک اللہ خیر نماز اور ذکر اللہ کی پابندی رکھئے تعم کا انتظام ہے اللہ نے دیا ہے تعم کر کے جائے دنیا والو سنو بات اک موت بر دنیا والو سنو بات اک موت بر مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیخ کی دنیا والو سنو بات اک موت بر موسیقی